بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بھارت ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا اور ہمیشہ کی طرح الزام پاکستان پر لگا دیا گیا ہے اس سے پہلے پنشیر کے اندر دھماکوں ہیے تھے بھارت نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے طالبان پاکستان کا ہاتھ ہے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لئے موڈی کاروائی کرنا چاہتا تھا اور آج موڈی اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے کہا جا رہا کہ ایک ساتھ پانچ دھماکیں بھارت میں ہوئے ہیں میڈیا پر ہر طرف یہی شور ہے بھارتی میڈیا اس خبر کو جانبوجھ کر ہوا دے رہا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایلو سی پر پاکستان کی پاک آرمی پر پھر معمول کی مطابق فارنگ کی گئی ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بھارت ایک ہی وقت میں تین سے چار جگہ پر پاکستان کو تارگٹ کر رہا ہے پاکستان کا مقابلہ کرنے میں بھارت اس وقت ناکام ہو رہا ہے کیونکہ بھارت اپنی پوزیشن اس وقت مکمل طور پر کھو بیٹا ہے خطے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنی پوزیشن مضبوط بنا لی ہے بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا جائے موڈی کا ایک ہی نظریہ ہے کہ مسلمان دشت گرد ہیں اور یہی نظریہ موڈی کے لیے اب خطرناک ثابت ہو چکا ہے دوسری طرف طالبان کی سٹیٹمنٹ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا مقبوزہ وادی کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کئی سالوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن طالبان کے بیان نے موڈی کو پریشان کر دیا اتنا زیادہ امریکہ اور بھارت کو پریشان کر دیا کہ بھارت اپنے فوجی اڈے وادی میں بنانے کے لیے جا رہا ہیں اور جو بائیڈن نے اعلان بھی کر دیا ہیں مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تانکہ نیوز سے ریلیٹے جا پیم کو ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے اب دیکھیں کہ جو بائیڈن نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ پنچھے پر وہ قبضہ نہیں کر پائے اگوانستان کے اندر ان کو بہت برے طریقے سے مار پڑی ہے لیکن ہم اپنے دوست ملک یعنی کہ بھارت ان کی جو وادی ہے مقبوضہ وادی وہاں پر کسی اور کوئی قبضہ نہیں کرنے دیں گے اب امریکہ اس معاملے میں جان بجھ کر کود رہا ہے اور مقبوضہ وادی کے اندر اپنے فوجی اڈے قائم کرے گا بھارتی فوج اور امریکی فوج مل کر اب طالبان کا مقابلہ کرے گی جبکہ طالبان نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مقبوضہ وادی کے ساتھ سن مسجد اقصہ کو بھی آزاد کروائیں گے اور اسریل کی دھجیے اڑائیں گے طالبان نے یہ صاف کہہ دیا تھا کہ پنچھے ایک آخری علاقہ ہے جس پر ہم قبضہ کرنے کے بعد اپنی پوزیشن کو بہترین بنائیں گے اور اس کے بعد مقبوضہ وادی کے لئے کاروائی کریں گے یاد رہے کہ اس کی پیچھے پاکستان سائلین پر ہو کر طالبان کو پولی طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتو یہ پاکستان نے سترہ ٹرک سمان کے بھرے ہوئے اگوانسان روانہ کیے اس کے ساتھ ساتھ چین اور پاکستان پولی طرح سے طالبان کی مدد کر رہا ہے اس فور ہنڈڈ اگوانسان کی سرزمین پر تینات کیا جائے گا چین اس وقت طالبان کے ساتھ انویسمنٹ کر رہا ہے ان کو تمام تر اسلح بارود اور ہر طرح کی ٹکنالوجی دے رہا ہے یہاں پر بھارت بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کو اس وقت کسی بھی ملک کی سپورٹ نہیں ہے صرف امریکہ اور اسریعیل کی ہے لیکن امریکہ ایک دھوکھ باز ملک ہے بھارت کو پہلے بھی دھوکھا دے چکا ہے اس وقت بھارتی آرمی اور مدی سرکار کی یہ سورتحال ہے کہ بھارت کے پاس جتنا اسلح بارود اور ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے تمام تر جو کنٹرول ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں امریکہ نے بھارت کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے لیکن یاد رہے کہ امریکہ نے آج نہیں تو کل پھر مودی اور ان کی آرمی کو دھوکھا دینا ہے سورتیال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ ایلو سی پر جو کاروائی ہوئی اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا اور بھارت نے حملے میں پیل کی ہے بھارت کے اندر جو دھماکی ہوئی ہیں اور بھارتی میڈیا جو اس پر شور مچا رہا ہے اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہی ہاتھ ہے اب دیکھیں کہ پاکستان اس میں ملوث ہے کہ نہیں بھارت نے کوئی ثبوت دنیا کو نہیں دکھائے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارنب گسوامی نے جو کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں سرینہ ہوتل کی پانچویں منزل پر پکڑے گئے ہیں وہاں پر ہوتل میں انہوں نے کھانا کھایا کھانا کیا کھایا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ارنب گسوامی کے اس بیان نے پوری دنیا کو علاقہ رکھ دیا تھا جس پر آئی ایس آئی نے اور عمران خان صاحب نے ارنب گسوامی کے جو بیان تھا اس کی مضامت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کچھ طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے اور نہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آئی ایس آئی کے لوگ کون ہیں پاکستان کی آئی ایس آئی کی جتنی بھی تعریف کیجئے کام میں اب دیکھیں کہ اسی ارنب گسوامی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو مزاق کیا تھا میرے مزاق کی وجہ سے پورے پاکستانی تھے وہ پاگل ہو کے میں نے پورے پاکستان کا مزاق بنایا ہے مجھے نہیں پتا کہ آئی ایس آئی کے لوگ کہاں ہیں میں نے تو جھوٹ بولا اور پورے پاکستان کے مزاق بنایا اور دو دن تک میں ٹاپ ٹرن رہا اب دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ آپ ہماری ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں ہم نے تمام تر انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آج پھر وہ بلکل صد ثابت ہو گئی ہے ہم نے کہا تھا کہ ارنہ گسوامی صرف اپنے ٹی وی شو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ تمام تر عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ سرہ کی جھوٹی خبریں شیئر کی ہیں اور زیادہ تارگر پاکستان کی پاک آرمی آئی ایس آئی کو کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اکثر سرکھیوں میں پائی جاتے ہیں اپنی شو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور چند پیسوں کی لالج کیلئے یہ اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیتے ہیں اور اپنے بھارت کے نام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پورے بھارت کو شرمندہ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ ہماری آئی ایس آئی کیا کرنے والی ہے کیا کر رہی ہے کسی کو کوئی علم نہیں امریکہ نے خود مانا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے ہمیں اگوانستان کے اندر شکست دلوائی پاکستان کی پاک آرمی اگوانستان کے ساتھ ملی ہوئی تھی لیکن پاکستان سائل لینڈ پر رہ کر اپنی کاروائی کرتا رہا بھارت اسریل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگوانستان اکیلہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر پایا اس کے پیچھے پاکستان تھا اور پاکستان سائل لینڈ پر اپنا کام کرتا رہا یاد رہے کہ طالبان نے بھی کئی مردبہ کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے کل اگوانستان کے اندر کچھ لوگوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی تو طالبان نے اس کو موقع پر پکڑ کر سزا دی اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف ہم کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے کیونکہ آج طالبان جو جنگ جیت چکے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان کا اہم کردار ہے اور سب سے پہلے پاکستان نے ہی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے کیونکہ طالبان اپنی حق کی جنگ لڑ رہے تھے اسلام کی دین کی جنگ لڑ رہے تھے جس میں ان کو کامیابی ملی ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاکارمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نارک کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات